موسیقی کورونا وائرس کے بھڑتے خطرے کو دیکھ کر الگ الگ راجیوں کی الگ الگ رائے ہیں دلی کے اگر بات کی جائے تو دلی کے مکہ منترے اربند کیجریوال نے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سجھاب اٹھائے ہیں انہوں نے جنتہ سے کہا تھا کہ وہ اپنے سجھاب دیں اور ہمیں بتائیں کہ لوگ ڈاؤن آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے اسی کے چلتے دلی کے مکہ منتری نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ اب آنے والے سمیہ میں اور ایون کی طرز پر دلی میں مالز، شاپنگ کمپلیکس اور باقی کدیبودھیوں کو چلایا جائے گا چنتہ کے جتنے بھی سجھاب ملے ہیں انہیں لے کر آج شام چار بجے مکہ منتری اربند کیجریوال اوپ راجی پال انیل بیجل کے ساتھ ایک پیٹھک کریں گے اور اس کے بعد انتیم فیصلہ لیا جائے گا آپ کو بتاتے ہیں جو سجھاب لوگوں نے دیئے ہیں اس میں صاف کہا گیا ہے لوگوں نے کہ سویمنگ پول وغیرہ بند رکھے جائیں ریسٹورنٹ کھولے جائیں لیکن صرف ہوم ڈلیوری کے لیے میٹرو میں چھوٹ دی جائے لیکن بہت کم چھوٹ دی جائے اور اس طرح کے سجھاب دلی کی جنتہ نے مکہ منتری کو دیئے ہیں ہیئر کٹنگ شاپ، سپا، سلون، سنیما ہول اور سویمنگ پول کو بلکل طرح سے بند رکھا جائے یہ بھی دلی کی جنتہ نے کہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیجری وال کا کہنا ہے کہ پانچ لاکھ سو جھابوں نے ملے ہیں زرہ دور لوگوں نے کہا ہے کہ سوشل ڈسینڈنگ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان پر کڑی کاروائی ہو ارونگ کیجری وال کے مطابق اب دلی کے مول اور بازاروں میں اٹھارہ مئی سے اور ایون کے آدھار پر دکانے کھولی جائیں گی اس کا مطلب صاف ہے کہ جو دکانے ایک تاریخ کو کھولیں گی وہ دو کو نہیں کھولیں گی وہ پھر تین تاریخ کو کھولیں گی اور پھر چار کو نہیں پانچ تاریخ کو کھولیں گی اس طرح سے اور ایون کی درز بر دلی کو کھولنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے باقی آج شام چار بجے دلی کے مکہ منتری ایل جی کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد خل کر بات سامنے آئے گی کہ دلی کے اس طرح سے کھولنے جا رہی ہے دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے جوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ